بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نو مائی کے واقعے کے بعد تحریک انصاف کے خلاف انتہائی خوفنا کریک ڈاؤن کے باوجود بھی عمران خان کے لیے مشکل دور اب بھی شروع نہیں ہوا عمران خان کی مشکلات میں اضافہ ستمبر کے وسط میں شروع ہوگا ایسا کہنا ہے جیو نیوز کے صحافی سلیم صافی کا گولیاں کھانے کے باوجود رینجرز کے ہاتھوں گرفتاری کے باوجود تین دفعہ قاتلانہ حملے میں بچ جانے کے باوجود اور دو سو مقدمات درج ہونے کے باوجود بھی سلیم صافی کے مطابق عمران خان کا مشکل دور اب بھی شروع نہیں ہوا سلیم صافی دراصل کہنا یہ چاہتی ہیں کہ چیف جسرس عمر عطا بندیال عمران خان کے لیے سافٹ کورنر رکھتے ہیں اس لیے عدلیہ کی طرف سے عمران خان کو مسلسل رلیف دیا جا رہا ہے جبکہ ستمبر کے وسط میں چیف جسرس قاضی فائز عصہ نئے چیف جسرس کا عہدہ سنبھال لیں گے جسرس قاضی فائز عصہ کو چونکہ انٹی عمران خان سمجھا جاتا ہے اس لیے انکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہی جسرس قاضی فائز عصہ چیف جسرس کا عہدہ سنبھال لیں گے عمران خان کے خلاف کیسز میں پختگی آنے لگے گی اور وہ ناہل ہو سکتے ہیں یا جیل بھی جا سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا چیف جسرس عمرتہ بندیال نے عمران خان کے لیے ڈھال بنا رکھی ہے یا ان کو شیلٹر مہیا کا رکھا ہے ہرگز نہیں حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف جتنے بھی کیسز چل رہی ہیں ان میں اتنی بھی جان نہیں ہے کہ کیسز کو ثابت کر کے عمران خان کو ناہل کروایا جا سکے یا جیل بھجوایا جا سکے عمران خان کے دور میں چونکہ جسس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس فائل کیا گیا تھا اس لیے جسس قاضی فائز عیسیٰ عمران خان سے بدلہ لینے کے لیے ان کو جیل بھجوا سکتے ہیں یا ناہل کروا سکتے ہیں اس بات کا فائدہ نون لیگ پیپلز پارٹی اور تمام جماعتوں کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہوگا البتہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اکیلا چیف جسس کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ بینچ میں مجود باقی ججز کی اکثریت بھی عمران خان کے خلاف نہ ہو جائے موسیقی